خادے سرکشہ دیکاری نے جب اچانک مرغہ میٹ کے دکانوں پر چھاپا مارا تو دکانداروں میں افرہ تفریح مجھ گئی جس کے تحت لگ بگ آٹھ دکانیں بھی بھاگ دوارہ سیل کر دی گئی جس کے بعد چکن وکریتاؤں میں ہڑکم مجھ گیا تو وہیں خادے سرکشہ دیکاری رامیر سنگھ نے بتایا کہ میٹ وکریتاؤں کو 26 ماہ کو ہی بھاگ دوارہ نوٹی جاری کر آگاہ کر دیا گیا تھا کہ سبھی اپنا اپنا لائسنس بنوالیں اور ساتھ ہی اپنی دکانوں میں بھی ساپ سفائی آدھ کا بشیج دھیان رکھیں اس کے بعد بھی ان سبھی میٹ وکریتاؤں دوارہ سبھی مانک تاک پر رکھ کر کھولے عام گندے کے کے ساتھ میٹ بیچا جارہا تھا تو وہیں سیز ہوئی دکان سوامیوں نے بتایا کہ ہم نے لائسنس آدھ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اور بیواغ دوارہ بتایا سبھی سفائی کے مانک پورے ہونے کے باوجود ہماری روزی روٹی آچ کیوں چھین لی گئی ساتھ ہی پیڑی دکانداروں وے عام لوگوں نے بتایا کہ بالمی کی بستی میں جو جانور کا میٹ کھولے عام گندگی اور بیماری کے ساتھ بیچا جارہا ہے ان کو کیوں نظر انداز کیا جارہا ہے جانور کا مکنی ہے ہمارا یہ معاملہ ہے کہنا ہم نے کہنا کہ دکاندارے خام آخواستی جب ہے انہوں نے آدھے شارہ کے گوز میں گیٹ لگا ہم نے گیٹ لگا لیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پیڑی دکھ رکھ گیا انہوں نے کہا کہ ٹیس پتر سفائی ساری چیز ہے ہمارا پاک آپ جا کے چیک کروں پر آپ کی کہنے کا مدلک پورے سفائی صاف سفائی رکھی داری ہے آپ چیک کر لو جا کے لائسنس کی اپلائی ہوئی گی سر کیا نام آپ کا مرگی کی دکان مگرہ سلکی ہے کیا ماملہ پورا ماملہ بتا ہے مرگی کی تنامہ آپ کی تنگ ہے مرگی کی دکان مگرہ کی سنچالل بن جائے جن پر سفائی نیموں کا پالن نہیں کیا جانا تو بالکل میں نے اگر قسم پر اگر بانے کے 16 تاری کو نوٹس دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بند کر کے جب تک آپ کو لاکھیں نہیں کچھ اپنی دکان بند کر کے سنچالبند کر کے ہمارے پاس کوئی آئے بھی نہیں ہے سیٹ اس میں جو ہے کتنی دکانے آپ نے سیل کی آر دکانے ان میں آپ نے کیا دیکھا آنیمتہ ہے کچھ پائی گئی ہے کیا کارا رہا سیل کرنے گا سفائی نیموں کو پہلن نہیں کیا جا رہا تھا اور ان کے پاس لائسنس نہیں کیا سفائی نیموں کو پہلنے گا